اسلام علیکم محرم بنارس کی خوبصورت حسین سرزمین سے ہے جو بھکتی اور تصوف کے جو کنارے بنارس کا ذکر نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس سرزمین سے جو ہے آپ کا تعلق ہے اور ممبئی جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ لوگ بہت ساری وجوہات سے ممبئی کا رکھ کرتے ہیں اور بنارس سے جو ہے انیس سو اکیٹر میں شمیم تاجک صاحب نے جو ہے ممبئی کا رکھ کیا اور بہت ساری جو ہے مرحائل سے گزرے ہو اور آغاز میں جو ہے وہ جو بلٹز ایک بہت مشہور اقبار ہے انقلابی اقبار رہا ہے اس سے جو ہے اس میں مختلف عہدوں پر اور مختلف شعبے سے جو ہے وابستہ رہے اس کے علاوہ آپ جو ہے اردو ڈائنگ میں ایڈیٹر رہے اور گزشتہ پچیس سال سے جو ہے انقلاب میں جو ہے مختلف موضوعات پر ان کے جو ہے مضامین داہے بغاہے جو ہے شائع ہوتے رہتے ہیں اور جو موجودہ ان کی کتاب ہے جس پر جو ہے ان کو صحیح تیکڑ میں کا ایوارڈ ملا ہے وہ کتاب جو ہے وہ صوفی بھکتی جو ہے اس کے تصوف اور بھکتی تنقیدی اور تقابلی مطالعہ اس جو ہے موضوع پر خاص طور پر آپ نے کتاب لکھے جس پر یہ ایوارڈ ان کو ملا ہے اور یہ اس کے دو ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں دونوں ہی ایڈیشن انجمن اسلام نے شائع کیے ہیں لیکن میں سمعتا ہوں کہ اب جلد ہی اس کا انشاءاللہ تیسرا ایڈیشن شائع ہوگا جس سے شمیم تاریخ صاحب شاید خود ہی جو ہے اس کو پپلش کریں گے اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات پر ان کے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک آسانی کے کتاب ہے مختلف موضوعات پر جس میں شرف مہندت و کفالت ہے اور صوفیہ کی شیری بصیرت میں شریف کرشن کا کیا مقام ہے اس پر آپ کی کتاب ہے پھر غالب اور ہماری تحریک کے آزادی یہ بھی آپ کی نہایت یہ اہم کتاب ہے اس کے علاوہ غالب پہدوشہ زفر اور اٹھارہ سو ستاون اس موضوع پر بھی جو ہے آپ نے بہت ہی اہم کتاب لکھی ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو جیسا آج کا یہ پروگرام تھا صوفی بھکتی کے تعلق سے اور سجندر کلگرنی جی نے جو اور ایر ایف کے بہت سارے مقاسید اور جو اور ایر ایف اور اردو مرکز کی پارٹنرشپ کی بات کی تو نہ تو اس سے اچھا کوئی موضوع تھا اور نہ ہی شبین تاریخ سے زیادہ موضوع کوئی شخصیت تھی جن کو یہاں بھلایا جاتا اور اعزاد دیا جاتا کیونکہ یہ پروگرام کا جو موضوع ہے اور شخصیت دونوں ہی ایک دوسرے میں ہم آہانگ ہیں آپ یقین جانے ہم لوگ شبین بھائی کو جب سے جانتے ہیں تو ہم نے صرف یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں تصوف کی یا صوفی ازم کی لیکن ہم نے چلتا پھرتا صوفی منوش اگر کسی کو پایا تو ان کا نام شبین بھائی ہے مزاج کے ازمارتے بھی صوفی مزاج بڑا بڑا پروگرام اورگنائز کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے انجومن اسلام میں یا کہیں پر بھی جہاں اچھا خاصا بڑا پروگرام کرتے ہیں اور بجائے دولہ بننے کے بلک باراتی میں بھی جو آخری باراتی ہے وہاں جاکہ پیچھے کئی نظر آتے ہیں تو ایسا مزاج اج کل کے دور میں جو ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے اور ہم لوگ اسی لئے بہت دل سے جو ہے ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ اور بہت پہلے اس بات کے مستحق تھے کہ ان کی جو ہے مختلف موضوعات پر پذیرائی کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے ساہیت اکیڈمی یا اس سے بھی بڑا کوئی ایوارڈ ہوتا تو وہ ملتا لیکن بہرکیف دیر آئیت درست آئیت اور اس بات کے ساتھ کے شمیم بھائی کے لیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو ہم لوگوں کو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے کی بھی ترقی کی اہم منزلوں کو اور اہم مرائی سے آپ کو اللہ ضرور نوازے گا اور ہم تمام لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور تمام لوگوں کی نیب خواہشات آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ کی بہت شکریہ آبھوری موسیقی